ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلیٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بلیٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بلیٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاحتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے یہ نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے پندرہ اگست اور کشمیر آج ہمارا کشمیر نیوز کا یہی موضوع ہے انتنا کے ڈسٹریکٹ میں دار و رلوم کی طالبات نے دیگر مقامی سکولوں کی بچیوں کے ساتھ بھارتی ترنگے کو لہر آیا موسیقی موسیقی ہر گھر ترنگا کی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے بارہ مولا کی لڑکیوں اور عورتوں نے بھارتی جنڈے تیار کیے اس مہم کو انڈین آدمی کی سرپرستی حاصل تھی مقامی لڑکیوں کے روزگار میں بھی اضافہ ہوا اور جذبہ حب بلوطنی بھی اپنی انتہاؤں پر دیکھا گیا موسیقی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں انڈین آرمی میک ویٹالین کا جنہوں نے یہ روزگار ہماری بچیوں کو فرام کیا ہے اور کچھ تو وہ ملو ادل سے ہمیں تعاون مل رہے ہیں کچھ ہم کت کر رہے ہیں کچھ بچیاں مل کے ہم کافی اچھے یہ روزگار بچوں کا چل رہے ہیں یہاں کے جو بچیں کافی گریب ہیں جیسے ٹینت کلاس تک پڑھتے ہیں پڑھنے کے بعد یہ کیا ہے کہ کافی ملو مشکلات آتی ہیں کچھ پیرنٹس کو کچھ بچوں کو جو آگے پڑھائی سب بچے نہیں جاری کر سکتے ہیں کچھ تو کر لیتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں پھر وہ یہاں آ جاتی ہیں بچیاں ہمیں پیسہ کمانا یہ کرنا ہے میں ہم سکھا ہم سکھاتے ہیں بچیاں اچھا روزگار انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب ہی بچیاں کافی ملو اچھا اپنا روزگار کر سکتے ہیں موسیقی میرا شوق تھا کہ میں ٹائلڈرنگ کا کام سیکھوں میں نے ٹویلت کلاس تکی پڑھا کیونکہ نوکری کا ملنا آج بہت مشکل ہے میں انڈین آرمی مائیک بٹالین کی سنستہ سے جنہوں نے ہمیں سینٹر دیا اور میڈم کی مدد سے جنہوں نے ہمیں بہت محنت اور لگن سے کام سکھایا بہت محنت اور لگن سے کام سکھایا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پندرہ آگست آنے والی ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈویٹ سو ترنگیں بنائے ہیں جو کہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے موسیقی موسیقی میں نے ٹینت کلاس تک پڑھا ہے اس کے آگے میں نے پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ مجھے بہت شوق تھا ٹیلڈرنگ کرنے کا تو آج سیکھ بھی لیا اچھے سے کر لیتے ہیں اچھے سے کام اور میں انڈین آرمی مائک بٹولین کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں سلائی سینٹر فرہم کیا میں اپنی میڈم کی بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آج دی رنگہ بنا رہے ہیں بھارت کی ستترمی سالگیرہ کے موقع پر سیری نگر کے مشہور کلاک ٹاور کا رینویشن کے بعد افتتا ہوا جس میں لیٹننٹ گورنر منہود سنہا نے شرکت کی سیری نگر کے باسی لال چوک کی نئی شکل پر بہت خوش ہیں موسیقی 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 جمہو کشمیر میں بھارت کی جشن ازادی کی تقریب میں شرکت کی گرس سے لوگوں نے لمبی لمبی لائنیں لگائیں اس سلسلہ میں ایک خصوصی رپورٹ دیکھئے موسیقی 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 کشمیری بھارت کی ستر تیرون سالگیرہ کے موقع پر واضح طور پر محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر بدل گیا ہے ہر طرف تعمیر و ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے بھارتی ترنگا گھار گھار لہر آیا جا رہا ہے موسیقی پاکستان کو میں دکھانا چاہتا ہوں اور بولنا چاہتا ہوں دیکھئے ہم ہم ہتماس میں جنڈا لے کر کشمیر میں ہے کلاک ٹاور میں جو پہلے بند ہوا کرتے تھے دکانیں آج کھلی ہوئی ہے یہ موڈی جی کی دینے اور آتکر تین سو ستر کے بیعت یہ ہوا کر کلاک ٹاور پہ پہلے پاکستان کا جنڈا چڑھایا جاتا تھا لیکن تین سو ستر کے بیعت آج ہندوستان کا جنڈا چڑھایا جاتا ملے بہت پراؤڈ کی بات ہے پورے انڈیا کے لئے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ چینج ہو رہا ہے موسیقی 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 میں آگے آج دیکھو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں دوسری بات تیسری بات جو کلاک تاور میں جو پہلے بند ہوا کرتے تھے دکانیں آج کھلی ہوئی ہے جو بزنس ایسٹیبل بند ہوا کرتا تھا آج وہ بھی کھلا ہے یہ موڈی جی کی دینے اور آٹکل تین سو ستر کے بعد یہ ہوا کلاک تاور پہ پہلے پاکستان کا جنڈا چڑھائے جاتا تھا لیکن تین سو ستر کے بعد آج ہندوستان کا جنڈا چڑھائے جاتا تھا پورا ہندوستان بنا رہا ہے ہمارا انڈیپینڈنس سے تو ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ گھنٹا کر کے پاس سارے ایک ساتھ مل کے انڈیپینڈنس سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں میرے بہت پراؤڈ کی بات ہے پورے انڈیا کے لئے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ چینج ہو رہا ہے آج کا ہفتہ بار جمہو کشمی نیوز بولیٹن اے این آئی کی کٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ڈیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈیوز بولیٹن موسیقی